ساون کے دو مہینے بیٹ جانے کے بعد بھی بارس نے کسانوں کو نراس کیا ہے بتا دیں کہ ان دنوں ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور ستمبر کے پہلے سبتہ میں ہی پرکرتی نے بارس کو لے کر بڑا سندیس دیا ہے جس کی وجہ سے کسانوں کے چہرے کم لانے لگے ہیں بتا دیں کہ کانس کے پھول پھول گئے ہیں اور کانس کے پھول پھولنے کی وجہ سے مانسون کی بدائی تائمانی جاتی ہے بتا دیں کہ اس کا اُللیک رامائن میں بھی ملتا ہے آدھی کبھی گو سوامی تلسیداز کی سری رامچریت مانس کے کس کندہ کانڈ میں اس کو لے کر ایک چوپائی ہے کہ برسہ وغد سرد رتو آئی پھولے کانس سکل مہی چھائی قط پرگٹ برسہ بڑائی اس کا ارث ہوتا ہے کہ اب برسہ بڑی ہو گئی ہے یعنی کہ برسہ کھنڈ کھنڈے میں ہوگی کہیں بارس ہوگی تو کہیں نہیں ہوگی جو رامائن کی چوپائی ہے اس کا ارث بھی یہی ہوتا ہے اس میں بھاگوان لکشمن سے کہہ رہے ہیں کہ دیل کو لکشمن اب برسہ رتو بیٹ گئی ہے اور سندر سرد رتو آ گئی ہے کانس کے پھول پرتوی پر چھا گئے ہیں اور سگریب نے ابھی تک خبر نہیں لی ہے رامائن میں لکھا ہے کانس پھول گئے سفے سفے تھو گئے تو برسہ بڑی ہو گئی جب سیتا جی کھو راوان ہر لے گاو تو تو سگریب سے میتائی بھائی ہاتھی تو بے کہن لگے انہوں راج بپ دیدہ والی ہمار کہیں بے کہن لگے راج گتھی پہ بیٹھے رام گئے لچمن سے کہن لگے کہ بھجیا برسہ بڑی ہو گئی اسوگریب نے ابھی لو اپنی خبر نہیں لی بے کہہ رہے تیسی تاہوں رون کے لیا ہے ہمارے مدد کر ہیں لیکن نہیں آئے بے تم جاؤ ان سے خبر کروا اے میں جاؤ کچکندہ کانٹ میں چوپ آئی ہے برسہ بگا تسردری تو آئی لچمن دیکھاو پرانسو ہائی پھولے کانس سکل مہ چھائی جانوار ساکرس پرگٹ بڑھائی اوہ دیتے آگاست پانت جل سو سا جم لو وہیں سو ساں سن تو سا سارتا سارے نرمل جل سو ہا سن تہردائے جیسے گت مد مو ہا کانس پھولے بار سابوڑی ہو گئی جو رام آیاں کو لکھو ہے موسیقی موسیقی